اسلام علیکم فرینڈز ویرکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش اور آباد ہوں گے اپنے گھروں میں اور الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں آج میرے کچن میں بن رہا ہے جی اپنی پلاو بہت ہی آسان سی ریسیپی کے ساتھ بنا رہی ہوں جس کے چیزیں میں نے یہاں پہکھی ہوئی ہیں مٹن میں نے لیا ہے ڈیڑھ کلو پیاس جائیں گی اس کے اندر چار میں نے ڈالے ہیں میڈیم سائز کے ڈالوں گ اور لسن لیا ہے ڈیڑھ گھٹی اور ساتھی ہے کچھ یہ دیکھیں موٹی الائچی چھوٹی لیا ہے اور دارچینی لونگ ہے اور کشک دھنیا ہے اور یہ ہے جی نمک ٹھیک ہے اب میں نے نا پندہ سے بیس منٹ کے لیے پریشر دے دوں گی تو آپ آگے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی مٹن ہم ڈال دیں گے اور ساتھی جو میں نے پیاس کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے چار عدد میں نے پیاس لیا تھے میڈیم سائز کے اب وہ ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے جکنی بنانی ہے تو بڑے کٹیں چھوٹے کٹیں یہ ایشو نہیں ہے یہ ہے جی لسن لیڑھ گھٹی اور ساتھی جو میں نے برکھا ہوا تگرہ مسالہ یہ جائے گا اسی کے ساتھی نمک وہ آپ اپنی پیس کے مطابق لیں گے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر پانی پانی بس اتنا ڈالیں کہ ہمارا گوشت گلنا چاہیے جکنی ہمیں رکھ نہیں ہوگی تو اس لئے پانی ہمیں زیادہ ڈالنا ہوگا یہ دیکھیں جی بس اب میں بیس منٹ کے لیے نا ویڈ پہ چڑھ دوں گی تو یہ پریشر آ جائے گا بیس سے پچیس منٹ تاکہ میرا گوشت اچھے سے گھل جائے پھر آگے کی رسی پھر سٹارٹ کرتی ہوں جی یہ دیکھیں جی مطن ہمارا اچھے سے گھل گیا ہے یہ دیکھیں تقریباً تیس منٹ لگے ہوں گے سے گھلتے ہوئے اب جی بنا نکال دوں گی مطن کو لائدہ اور جخنی لائدہ پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو کو الگ کرتی ہوں ابھی میں مطن کو یہ دیکھیں جی اب میں نکال لوں گی سارا ٹھیک ہے جی مطن میں نے نکال لیا تھا بس اب میں نکال لہی ہوں جگنی اپنی تو پھر میں آپ کو آگے کچھ دکھاتی ہوں کہ اب آگے کیا کرنا ہے یہ سارے چھان لیں گے بس ٹھیک ہے جی پھر آپ کو دکھاتی ہوں چلے جی شروع کرتے ہیں مثالہ بنانا تو یہ دیکھیں جی ساری چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں اس کے اندر کیا کیا ڈالوں گی چلے جی یہ دیکھیں جی دو عدد میڈیا میں نے پیاز لیا تھے میڈیا مسائز کے یہ نمک ہے لال میرچ لسن یہ گرم مسالہ چار عدد ٹیماتر لیا ہے میں نے میڈیا مسائز کے بڑے لے وہ آپ کی مرضی ہے یہ کشمش ہے اور چاول میں نے دیگو کے رکھ دیا ہے اور یہ ہے آئیل اب میں بناتی ہوں اپنی ریسیپ سٹارٹ کرتے ہوں بس آئیل ہم ڈال دیں گے دی دو کپ میں آئیل لے لے پیاز جی میں نے کچ کر پرکھا ہوا تھا چار عدد دو عدد دیتے میں نے دو عدد دیتے میں نے دو عدد پیاز ہماری ہو گیا گولڈن اچھے سے ہم نے سے گولڈن کر لیا اب میں ڈالوں گی لسن کا پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جی رسم کی بڑے اچھی سی گوشگو آ گئی اب میں ڈالوں گی ٹماٹر چھار دبٹو مام دکھا جو پھرکھا ہوا ہوا ہے جی سار مصالہ پیچ سمجھے سپکے للا میں لائے چھوں سے ہمپک دانیں گے ہفتے گے جو گا تھا پاک موگ لیں گے اچھے سے سے بھون کے دکاتیوں میں آپ کو جب اچھے سے ہمارا مسالہ بھون جائے گا تو آگے دکاتیوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے دیکھیں اچھے سے میں نے اس کی بنائی کر لیا ہے آپ جیس میں لگ جائے گا مطل جوال کیا ہوا جو میں نے رکھا ہوا ہے اپنا پانچ سے دس منٹ میں سے بھون کیوں کے بعد اپنی یقنیت کر دیں گی یہ دیکھیں گوش بھی بنائی ہو گئی ہے اچھے سے بھون گیا ہے یہ دیکھیں اس کلر بھی سکتے ہیں جو نے لگا ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے دی یقنی تو جیتنا آپ نے یہ یقنی کا میں نے میرا پر ایک باؤل سا میں نے جادہ ڈالی تھی کہ دیکھیں ہمیں اس میں ڈالوں گی بڑے ہی آسان سے بھنٹا ہے کوئی پانی نہیں لگتا یہ دیکھیں یہ پاری یقنی اس کے مر جائے گے اچھا پیسٹا کریں گے آپ پانی ڈالوں گی جتنے میرے چاوال کے ان کے مطابق ڈالنا ہوگا آپ پانی ڈال دیا میں نے آپ اس کے اندر ڈال دیا میں نے جیسا ہی گئے جیسا ہی گھو آئے کھا ہے چاوال اور کش بچ پیر میں دام پر دوں گی دکھاتے ہوں آپ پاگئے چاوال چاوال پڑے ہی ہے رمائے میں چھا کر کے قصد دیں گے کچھ نہیں معلوم معلومات ہیں کیا میں ڈجد کے لئے لابت آج دے دیں گے سمجد میں رمائے لما جب دیں گے اس میں چکڑ کر دیں گے پہلے میں پیا دیں گے اسے چگذر پیا ہے جمعBlack میں گراہ کر دیں گے پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے اب میں اسے دم پہ چڑھا دوں کی دس منٹ کے لیے پھر جیسے ہی میں ڈیش آؤٹ کروں گی تو آپ کو دکھاتی ہوں جی ابھی اسے دس منٹ کے لیے چھوڑنا ہوگا یہ دیکھیں دیکھیں جی بس دم اب اتارنے جا رہی ہوں تو میں نے کہا کہ آپ سامنے اتارو یہ دیکھیں جی بہت ہی اچھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کھلا 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 سا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لوک میں دکھاتی ہوں آپ کو ڈیش کے اندر ڈالتی ہوں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں اچھا جی تو ہمارا جکنی پھلا ہو گیا ہے ریڈی تو یہ دیکھیں اس کی فائنل لوک میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے بنا لیا تھا سیلیڈ اور سمپل سا میں نے بنا لیا تھا ریتا اور اگر آپ کو میری ویڈیو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو فلیس میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے جی ملتے ہیں اگلی نیکس ڈیس بی کے ساتھ اللہ حافظ